وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَعِتَ مَثَابَتًا اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو خانہ کبہ کو مثابتا اجتماع کی جگہ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے وَأَمْنَا اور اَمَن کی جگہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمِ صلی اللہ اور تم بناؤ مقامِ إبراہیم کو مسلح نماز کی جگہ وَعَاہِدْنَا الْاِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَا اور ہم نے حکم دیا عہدنا حکم دیا اہدلیہ کا معنی بنتا ہے حکم دیا مراد ہے ابراہیم کو اور اسماعیل کو انتہرا کہ وہ پاک رکھیں بیٹیا میرے گھر کو لطوائفینہ تواف کرنے والوں کے لیے وَالْعَاقِفینہ اعتقاف کرنے والوں کے لیے وَالْرُقْقَعِ اس آیت مبارکہ کے اندر خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے یہودی خانہ کعبہ کی فضیلت کے قائل نہ تھے اور بیداللہ شریف کے حد کو بھی ایک فضول حرکت گردان تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں اور نہ اس کعبہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا نہ ہی حاجیوں اور تواف کرنے والوں کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے اس باطل خیال کا رد فرمایا اور بدلا دیا کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت کا اور مرجع خلائق اور مقام امن ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفات عطا کر رکھی ہیں فعض جعلنا اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے بنایا تھا بیداللہ کو مسابتن لوگوں کا معبد عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بیدالبید کا لفظی معنی تو بھرتا ہوتا ہے اس مراد بیداللہ یعنی خانہ کعبہ ہے جو مکہ موازمہ کے اندر مسجد حرام کے اندر موجود ہے مسابتن لناسی اور امنن دو لفظ بولے مسابتن کا معنی آتا ہے آدمیوں کے بار بار آنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ رجوع کرنے کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بیداللہ کو یہ خاص حضرت بخشی ہے اور ہمیشہ کے لئے اس کو مرجع خلائق بنایا ہے لوگ بار بار اس کی طرف جانے کے خاش مند ہوتے ہیں گویا کہ بار بار آنے کے باہدود بھی اہل ایمان اس کی زیارت سے سیر نہیں ہوتے ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ شوق کے ساتھ قواف کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو اہل ایمان کے دل میں خانہ کعبہ کا شوق جذب مکنہ تیسری کی طرح دانی ہے اس لیے لاکھوں لوگ دور دراز سے آتے ہیں بیت اللہ کا حاج کرتے ہیں اور دل نہیں بھرتا یہ اس بیت اللہ شریف ہی کی صفت ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس قوم نے امن کی جگہ بنایا ہے یعنی خانہ کعبہ کی امارت اس کے اردگرد کا علاقہ جو حرم میں داخل ہے اس میں خون ریزی یا جانوے کا شکار قطان ممنوع ہے زمانہ جہلیت میں بھی عربوں میں یہ دستور تھا کی حرم میں اپنے باپ بھائی وغیرہ کا کاتل بھی کسی کو مل جاتا تو اسے انتباہ نہیں لیتے تھے اور جنگ اور کتال کو بھی حرام سمجھ دیتے تھے شریعت اسلامیہ میں بھی یہ حکم اسی طرح برقرار رکھا گیا ہوں فتح مکہ کے دن صرف چند گھنٹوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حرم کی جگہ کو کتال یعنی حرم کی جگہ میں کتال کو جائز قرار دیا گیا ہوں مگر اس وقت پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا دوبارہ مکہ فتح کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرمایا تو یہ ہے خانقابہ کا مقام اور پھر فرمایا کہ وَتَّخِض مُمَّقَامِ ابراہیم صلی اللہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانقابہ کے دیواریں بناتے رہے اور جو جو دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے گارہ دیتے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل مجنہ این یقانت سمیع الالین اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدر مبارک کا نشان بطور موجزہ لگ گیا تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تواف کا رہے تھے تو اس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رزقیہ پہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے مقام طور پر حکم دے دیا پھر فرمایا خانقابہ کی پاکی کا حکم دیتے ہوئے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ان کو اصل میں یہاں جتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسلام اللہ علیہ السلام کہ بیت حتیق کا تواف کرنے والوں اور حج عمرہ میں آنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے نماز کرنے والوں کے لئے خوب ساف سترہ پاک رکھا کریں یعنی خانقابہ ہر طرح کی نجاست اور گندگی خانساہری ہو یا باطنی اس سے اس کو پاک رہنا چاہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خانقابہ کی طہارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے صرف شریعت محمدیہ ہی نہیں اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے خانقابہ میں سوائے عبادت و گندگی اور خدا پرستی کے دنیوی مشاہل درست نہیں ہیں ناجائز ہیں اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کوئی مشرق اور کافر شرق اور کفر کی نجاست باطنی بسات بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہو جیسا کہ باقیادہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوہجی میں جب امیر حج حضرت حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ عنہ کو گناہ کر بھی جائے تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کے زنے کچھ اعلان لگائے تھے کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے تو اس میں یہ اعلان یہ بھی تھا کہ اگلے سال کوئی مشرق بیت اللہ کے حج کے لئے نہیں آئے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح بیت اللہ کی طہارت کا حکم ہے دوسری مساجد کی طہارت کا بھی حکم ہے جس طرح بیت اللہ شریف میں دوسری فضول باتیں نہیں کی جائیں گی بن جائیں گے اسی طرح دوسری مساجد میں بھی یہ باتیں نہیں کی جائیں گی اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی سچی محبت اور عظمت ہمارے قلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے اور اللہ ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف بار بار نصیح فرمائے اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار اجال ہالا بلدن آمناً اس شہر کو بنا دے امن مالا ورزق اہلہو اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو من سمران کی حلوں سے من آمنا منہم بلہی تو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کے اہل اس کے باسی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ان کو پھلوں کا رزق آتا فرما قالا اور فرمایا ومن کا فارا اور جس نے کفر کیا فا امت کی رہو قلیلا اسے بھی نفع دوں گا تم آزتا رہو قلیلا تھوڑا سا اسے بھی نفع دوں گا تھوڑا سا تم آزتا رہو پھر اس کو مجبور کر دوں گا اللہ علیہ بن نار جہنم کے آگ کے عذاب کی طرف وبعص المصور اور بہت بری جوہ ہے وہ نوٹ کر جانے ہیں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا تذکر ہے جو مکہ مکرمہ کے لئے آپ نے دعائیں کی اصل میں سب سے پہلی دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ مانگی کہ یہ جنگل بیابان ٹھٹیل میدان گھر آباد جگہ ہے نا اس کو آپ ایک شہر بنا دے تاکہ یہاں سکونت میں واحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بہ آسانی ملیسر ہو جائیں کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کو آئے تھے ساتھ پریشانی دن نظر آ رہی تھی اس لئے یہ خصوص میں نے فرمائی اور پھر یہ بھی دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دی تھی ہے یعنی اس میں قتل و غارت وغارت کی آفات سے یہ شہر محفوظ رہے پھر یہ بھی دعا کی کرہنوالوں کو پھالوں کا رزق عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری بائیں قبول ہوئیں مکہ مکرمہ ہی ایک ایسا شہر ہے جو اپنی عبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مردے بھی بان گیا اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچتے بھی ہیں اس کو بڑی سعادت بھی سمجھتے ہیں اس کو دار الامن بھی بنا دیا جاہلیت کے سمانہ میں بھی بفار مکہ حرم کے اندر لڑائی جگڑا نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی باہر سے آ بھی جاتا اور وہ کسی کا دشمن ہوتا تو اس کو بھی شہر کے اندر آنے سے قتل نہیں کرتے تھے اس سے احساس نہیں لیتے تھے تو شریعت اسلامیہ میں تو مکہ کے چاروں طرف کئی کی میل تک کی سرگنین حرم میں داخل کرتے تھے اور اس میں کوئی شکار بھی نہیں کھیل سکتا جس کو حجاز مقدس کہا گیا حرم شریف کی حدود بنا دی کہ اس ان حدود کے اندر بندہ قتل نہیں کر سکتا یعنی شکار بھی نہیں کر سکتا تیسری دعا یہ جو کیے نا اہل مکہ کو رزق آتا فرما یہ بھی اللہ نے بڑی عجیب شان سے عجیب طریقے سے اس کو شرشت قبولیت سے نوازا کہ ہر قسم کا پھل ہر موسم کا پھل ہر جگہ کا پھل وہاں پر اللہ تعالیٰ دیجتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو اہل ایمان کی تخصیص فرمائی تھی دعا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں عمومیت پیدا فرما دی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو بھی میں رزق تو دوں گا لیکن ان کے لئے پھر اتنی کھلی جوٹی نہیں ہوگی البتہ ان کے لئے ہی ہوگا کہ جہنم کا آزاب ان کے لئے تیار ہے لیکن اس گھر کی برکت سے اس شہر کی برکت سے جو بھی اس میں آئے گا اس کو مست مالی اور سکون تو اس کو یہ ہی جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ سب کے رازق ہیں امان والا کے بھی ہیں کافروں کو بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں تو رزق سب کو دوں گا البتہ ان کے لئے جہنم کی جو بری جگہ ہے آگ کا جو عذاب ہے وہ ان کے انسان میں رہے گا اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی بچا لیے جائے گا اگر نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر اس میں تو جانا پڑے گا البتہ یہاں رہتے ہوئے ان کو رزق پور سب سے ہی دیا جائے گا سارے پھال جو امان والا کے لئے ہوگے وہ ان کو بھی دل جائے گا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو حدرت نصیح فرمائے اور جہنم سے بچ کر جنت نجانے کے لئے ایمان کی توفیق آتا فرمائے وَإِذِيَ ارْفَعُوا اِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاہِم اور یاد کرو اس وقت کو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ شریف کی اور اسمائیل ان دیواریں کر رہے تھے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے تو وہ کیا کہہ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے پر وزدگار قبول فرمالے ہماری طرف سے اِقْدَقَأَن تَسَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک آپ وہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں سمیع علیم فعیل کے وزن پر شریف کے وزن پر یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہوتا ہے علم سے زیادہ علیم میں صفت پہ جاتی ہے اور علیم سے زیادہ علام میں صفت یہ علم والی صفت پہ جاتی ہے وہ مبالغہ کا سیغہ ہے تو علیم فرما ہے کہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ربنا و جالنا مسلمینی علاقہ اے ہمارے پر وزدگار بنا دے ہمیں فرما بردار اپنا مسلمینی تسنیہ کا سیغہ ہے مسلمین جمع کا سیغہ ہے چونکہ وہ دونوں ہی تھے اس لیے اپنے دونوں کے لئے باقی ومنذر یتینہ اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمتن ایک امت فرما بردار لکا آپ کی وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں ہمیں دکھا مناسکنہ ہمارے مناسکنہ ہمارے مناسکنہ ہمارے یعنی حج کے طریقے حج کی آکام ہمیں سکھا دے وَتُو بَعَلَيْنَا اور ہمارے توبہ قبول کرنا اِنَّكَ اَنسَكَ وَعَلْيُحِيمِ دے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں ربنا وَبَعَدْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ اے ہمارے پر وردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یَتْلُو عَلِيمِ آیَاتِكَ جو تلاوت کرے اِن بَارَتْ تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی دانائی کی وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرے رزقیہ نفس کریں اِنَّكَ اَنْتَ الْحَزِيزُ الْحِقِيمِ بے شک آپ زبردست غالب اور حکمت مالے اب خانہ کعبہ کو جو تعمیر کر رہے تھے پہلے نبر پر تو اس کی با مانگی تھی یَا اللہ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں تیرے گھر کو بنا رہے ہیں تو وہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اِنٹیں لگا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارہ اور اِنٹیں پکڑا رہے تھے اتھر پکڑا رہے تھے تو نیک بندوں کا یہ ذابطہ ہے اپنے اعمال کو غیر مقبول ہونے سے اپنے اعمال کے غیر مقبول ہونے سے وہ ڈرتے ہیں اس لئے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دونوں تعمیر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساری کے ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے پرمجدار ہم بنات تو رہے ہیں لیکن بنانے کا فائدہ تو تب ہے کہ تُو قبول فرمالے لہٰذا اپنا فضل فرما اور اس کو قبول فرما ربنا تقبل امنا اس سے یہ بات میں معلوم ہو گئی کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد یہ کرتے ہو اس بار ہمیں نعاز نہیں کرنا چاہیے اور کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیق میں سمجھنا چاہیے اس کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کو قبول فرمالے تو ہم یہ جو پڑتے ہیں سبق پڑتے ہیں یہ بھی اللہ کے مہربانی سے ہے اور وہ ہمارا ہمیں توفیق دی تو اب اس دی ہوئی توفیق کو قبول فرماتے ہوئے اس کو اپنے دربار میں قبول کر لے اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں اس صورت میں عطا فرما دے کہ ہم اور ہماری اولاد ہماری نسلیں اس قرآن پاک ترویج کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اور اس کے نافذ کرنے کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے انعام کے طور پر گھولنے سے بٹکنے سے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے حضرت عیسی علیہ السلام نے پشریف بنایا گیا تو اس کے آخری باتیں کو جس طرح ہوں گی کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر جڑ جائیں گے یاجوج ماجوج دنیا میں دھریں گے اور پھر ایک آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ اللہ تعالی آسمان سے جو واپس پیر آئے گا اور خون علود ہوگی تو پھینک لو جی دنیا والا کو بھی ہم نے مار دیا آپ کو پر والا کو بھی مار دیا آپ کو نہیں بچا پھر اللہ تعالی ایک ہوا بھیجیں گے جس سے وہ سارے مار جائیں گے اور جب مار جائیں گے تو پھر اللہ تعالی سے حضرت علیہ السلام دعا کریں گے ایک بڑے بڑے فرندے آئیں گے وہ اٹھا کر لے جائیں گے کدھر لے جائیں گے اللہ جانتا ہے اور پھر بھی ان کی بدبو بہت ہوگی تو پھر حضرت اللہ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالی بارش برسائیں گے اور اس کو زنین کو دو دیا جائے گا پھر حضرت علیہ السلام اور امت محمدیہ یہ آباد ہوں گے یہ کرنابل فتن کے اندر ہم نے سبق پڑھا تھا اس پر علیہ السلام یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ببلوں میں ایک کھوڑا ہوگا اس سے سارے فوت ہو جائیں گے اس کے بعد جو باقی بچیں گے وہ کافر لوگ اور نافرما لوگ ہی ہوں گے اللہ اللہ کہنے والا اس وقت کوئی بھی باقی بچیں گے میں تو فرح اس وقت ہم نے مشکات میں یہ روایت پڑی تھی تب سے میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو شرق سے بدد سے بھی محفوظ فرما اور ہمارے شعبیتوں کو بھی اور آخری ان کا خاتمہ اسی صورت میں جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ 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 زبان نگان کر دیا خاتمہ فرما دے اس کے بعد ہم میں سے ہمارے شعبیتوں میں سے ہمارے مسئل میں سے بہت دینا بچے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اب مجھے نہیں پتہ یہ کتنی جامعہ کتنی ناقص ہے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر دعائیں مانگ رہے ہیں پہلی دعا اپنے بارے میں دعا مانگی کہ ہماری اس میں نے تو قبول فرما اور دوسری دعا اپنے فرما بردار ہونے کی مانگی دیسری دعا اپنی اولاد کے لئے مانگی اور آرینہ مانا سکھانا چوتھی دعا اپنے بیعت اللہ کے حج کے احکام سیکھنے کی مانگی اور پانچمیں اپنے توبہ کی مانگی پھر حضرت عبراہ حضور یہ دعا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہے ان میں ایسا رسول بے جو انہی میں سے ہو ان پر آپ کی آیات تلاوت کریں کتاب حکمت کے ان کو تعلیم دیں اور ان کا تذکیہ نفس کریں تین مقاصد بڑے اہم بیان سنوائے یہ تین مقاصد گوہا ہے کہ حضور صلی اللہ کی بیعت مقاصد یہ تین قرآن پاپ کی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اور حتیٰ کہ ایک بندہ انپڑ بھی ہو صرف قرآن کی تلاوت کر سکتا ترجمہ مانا مفہوم نہیں جان سکتا اس پر بھی عجر ملتا ہے آج کال بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے جس نے دس نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہیں اور پھر اس محدثین نے اس روایت پر بات کرتے کہ حضور نے جو مثال دیا علی 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 میں سے ہے اور حروف مقتعات وہ ہیں جس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ دوسری آیات کا ایک معنی نہیں جانتا تو وہ تو جانتا نہیں ہے اس کے باوجود اس کو عجر مل رہا ہے لہذا قرآن پاک کی خلاوط کرنے سے عجر ملے گا خواہ اس کا من اور مفہوم آتا ہو یہ تو تو اب اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں دعا دی جا رہی ہے وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسیمیں سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسیمیں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مکہ میں یا مکہ کے اطراف میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں حضرت عادم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو وہ مقام دیا جا جو مقام آپ کو دیا جا وہ دوسروں کو نہیں دیا جا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھر خلاصہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کین مقاصد کے لئے ہوئے ہیں دوسرا وَيُعَلِّمُهُمْ اِتِتَابَ قرآنِ پاک کی تعلیم وَالْحِکمت اور حِکمت حِکمت سے کیا مراد ہے اس میں محدثین کی بہت سارے اقوال ہیں حِکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے حِکمت سے مراد دانائی کی بات ہے تو قرآنِ پاک میں ہوں یا حدیث مبارکہ میں ہوں یا مزرگوں کا فقہ کی صورت نیوستے نتائیڈ ہوں قرآنِ سنت کا خلاصہ فقہ ہے تو حِکمت سے مراد فقہ بھی ہے تو گویا کہ پورا دین ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے وَيُعِوزِزَقِّهِمْ اَوْرِنْ کا تذکیہ کرنا تذکیہ کا مطلب ہوتا ہے دل کی صفائی اندر باطن کو پاک کرنا تو صوفیاء کرام جو آج کل پیری مریدی کا سلسلہ ہے یہ اصل میں تذکیہ نفس ہی ہوتا ہے ایک ہم قرآن پاک حفظ کرتے ہیں قرآن حضرات کا یہ کام ہو گیا اور کتاب حکمت کی تعلیم علامہ کا کام ہو گیا اور تذکیہ نفس صوفیاء کا کام ہو گیا تو یہ تین شعبے اب ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے اعلید 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 سنگال لیے ہیں البتہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اس لیے تذکیہ کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو آپ جس کی بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ کسی درجے میں عالم بھی ہونا چاہیے پہلے نمبر پر وہ کسی کا بیعت ہو اس کے بعد کسی شیخ نے اس کو اجازت دیتی ہو کسی نمبر پر آپ وہ کسی درجے میں چھوٹے درجے میں یا درمین درجے میں عالم بھی ہو اور پھر یہ بھی دیکھو کہ کیا علماء ان کے موریدین میں ہیں اور ان کے باوجود پھر تم دیکھو کیا تمہاری تذکیہت ان کے ساتھ ملتی ہے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ان کے تم بھی بیعت ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے فیض آتا فرمائیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ آخر پہ اللہ سے صحاقی اللہ تُو ہی زبردست ہے تُو جو چاہتا ہے کھر سکتا ہے حکیم ہے حکمت والا ہے اپنا تیرے کوئی بھی تیرا کوئی بھی کام حکمت سکھانے نہیں فآخر دعوانا الحمدللہ رحمت اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ